رات ہوں چاند ستاروں کو جنم دیتی ہوں جب بھی کھلتی ہوں بہاروں کو جنم دیتی ہوں اللہ کرے جہاں کو میری یاد بھول جائے اللہ کرے کہ تم کبھی احسانہ کر سکتے ان میں سریعہ کی گڑیا جو ہے وہ بھی سریعہ کی بیٹی ہے ازرا کی گڑیا بھی ان کی بیٹی ہے نظم پہلی لچی ایک تھا لڑکا ٹوٹ بٹوٹ باپ تھا اس کا میرے سکتے پیتا تھا وہ سوڈا ووٹر کھاتا تھا گادام اکھلو ایک تھے لڑکا ٹوٹ بٹوٹ کوئی گورنمنٹ آجائے تو میں پلان کروں کہ وہاں تک پہنچوں ان کو کہوں تو یہ تو دیکھیں یہ تو باتیں خود کرنے والی ہیں اسلام علیکم ناظرین پروگرام دی آئیکون میں میں ہوں ایڈوکیٹ سید تنویر حاشمی ناظرین پاکستان کی تاریخ بے پنا خوبیوں کے مالک ایسی شخصیات سے بھری ہے کہ ہم ان کا انیلسس کرتے ہوئے کسی شخصیت کو اگر دیکھتے ہیں تو ان کا کردار پاکستان کے عوام کے لیے ان کی خدمت کرتے ہوئے ایک سیاستدان کے طور پر کبھی ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کے عوام کی خدمت کرتے ہوئے اسی طرح ان شخصیات کا کردار ایک بہت بڑے جرنیل کی حسیت سے ہوتا ہے ایک بہت بڑے لیڈر کی حسیت سے ہوتا ہے آج ہم اس پروگرام میں آج آپ کو ایک ایسی شخصیت کے مطالق جو پاکستان بننے کے فوری بعد اپنے علمی عدبی گرانے کی اس تمام تر ایکٹیوٹی کو سامنے رکھتے ہوئے جو ان کے ذہن میں رچ بس چکی تھی ایک استاد کے طور پر سب سے پہلے گومن کالج جس سے آج کل یونیویسٹی آف گومن کالج کا درجہ ہے وہاں پہ ایک استاد کی حسیت سے آئے ان کا نام ہے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم آپ ایٹ ای ٹائم ان کی آپ یہ کہلیں تخلیقات میں اردو اور اسی طرح پرشن اور پنجابی بے شمار وہ کتابوں کے تخلیقار تھے اور چالیس کے قریب ان کی کتابیں تھیں آج ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے ان کا اپنا تعلق بھی عدب سے ہے ان کی پوتی ڈاکٹر فوزیہ تبسم جنہوں نے بائیو کیمسٹی میں ایم اے کیا جنہوں نے ایم فل کیا اور جنہوں نے بائیو کیمسٹی میں پی ایس ڈی کی اور آج وہ ماشاءاللہ ڈاکٹری ایٹ کی ڈگری رکھتے ہیں ان کو آپ یہ کہلیں کہ وراست میں ایک ایسی اس پلیٹ فارم کے اوپر ان کے پروگرام کے پرچار کے لیے اکیڈمی ملی جس کا نام صوفی غلام مصطفی آٹھ اکیڈمی ہے آپ کا ہمارے اس پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا سبجک جو ہے وہ بائیو کیمسٹی اور آپ کے سارے مجبوع اکلام کو دیکھیں آپ کی ساری ایکٹیوٹی کو دیکھیں تو وہ ساری کی ساری عدب کے حوالے سے نظر آ رہی ہے ہم یہ کیا سمجھیں کہ اس میں آپ کے عباوجدات میں جیسے آپ کے دادا تھے صوفی غلام مصطفی تبسم ان کی ساری شخصیت کا اثر ہے یا یہ آپ کی اپنی جو پرسنل کریٹیوٹی کی ایک کوالٹی ہے وہ وہ زیادہ اس میں اس کی زیادہ اہمیت ہے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام پر مدعو کیا اور آپ سے یہاں بیٹھ کر سوفی صاحب کی حوالے سے بات چیت کریں گے بات یہ ہے کہ میں بائیو کیمسٹری جو ہے میں نے پڑھی وہ بچپن میں پڑھائی کا شوق تو بہت تھا دوسرے کتابوں کے ساتھ سائنس بھی پڑھتی تھی لیکن سائنس میں مارکس کیونکہ بہت زیادہ اچھے آ جاتے تھے تو گھر میں یہی کہتے تھے کہ یہ بڑی انٹیلیجنٹ ہے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے جیسے کہ عام طور پر ایک وقت ایسا آیا تھا تو پھر میں سائنس پڑھتی گئی مگر میرا رجحان کو اتنا ایم بی بی ایس کی طرف نہیں تھا تو میں نے بی ایسی کر لی بی ایسی کے بعد ایم ایسی کی بہت اچھے مارکس آئے تو خیر ایم ایسی کے بعد تو شادی ہو گئی اور اس کے بعد پھر میں نے بچوں کے ساتھ میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو میں نے پی ایس ڈی کی اور پنجاب انیورسٹری سے کیونکہ تعلیم و تدریس کا آپ کا یہ ایک استاد ایک پروفیسر کی ایسی سال سال سے یہ بھی جاری گا مام پڑھانی کا ساتھ میں پڑھاتی بھی رہی ساتھ ساتھ میں پڑھتی بھی رہی ساتھ ساتھ بچوں کو بھی ٹیک کیر کرتی رہی سو اس طرح سے زندگی جو ہے وہ گزر گئی جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ عدبی جو آپ کی ایکٹیوٹیز ہیں اس کا یہ ہے کہ میں تو سمجھتی ہیں کیونکہ میں تو بائیو کیمسٹری کی سٹوڈنٹ ہی ہوں تو ایڈیا ایک اثر تو ہوتا ہے بات یہ کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں ہمارے دادا نے ہمیشہ ہمارے ہاتھ میں کتاب پکڑائی تھی تو ہمارے گھر میں کتاب پکڑائی تھی کتاب بھی پکڑاتے تھے وہ ہمیں کھلونے تو اتنے پکڑاتے نہیں تھے ہم سے کھیلتے ضرور تھے وہ مختلف شرارتیں کرتے تھے لیکن زیادہ تر ہمیں وہ کتاب دیتے کہ بیٹھ کے پڑھو اور وہ اپنے پاس بیٹھا لیتے تھے یہ نہیں ہے کہ ہم کتاب لے کے بھاگ جائیں باہر کہیں کھیلنے لگ جائیں وہ اپنے پاس بیٹھا کر کتاب کو پکڑاتے تھے اور بتاتے بھی تھے کتاب کس طرح پکڑنی ہے کیسے کھول کر پڑنا ہے اس کو اور کس طرح بند کر کے واپس رکھنی ہے تو یہ جو چیزیں ہیں میرا خیال ہے کہ اس کا محول گھر کا ہمارا بڑا تعلیمی تھا کیونکہ وہاں پر زیادہ کتابیں ہی کتابیں تھیں ہمارے گھر میں علماریاں ہی علماریاں تھیں ان میں کتابیں ہی کتابیں تھیں ڈاک صاحب اتنی بڑی علمی اور ابھی شخصیت ہیں صوفی قلام اس تو باتا بہتا ہے بس ہم مجھے خود بھی ذاتی طور پر یاد ہے کہ ہم اس سے جب پڑھتے تھے تو ہمارے کورس میں ان کی نظمیں اور اس طرح ان کی شائری ان کی پوٹری جس طرح وہ ہے نا کہ سو بار چمن مہکہ سو بار بہار آئی دنیا کی وہی دل کی وہی تنہائی تو بہت بڑی شخصیت اس وقت بھی اور آج بھی ان کا وہ سٹیٹس وہ میار اور وہ پرسنیلٹی پرفائل لوگوں کے ذہن میں ایک بہت بڑی شخصیت کے طور پر آج بھی موجود ہے آپ نے تو ان کو بڑے قریب سے دیکھا آپ ان کے جو کنٹیمپریریز تھے ان کے جو معاصلین تھے اس وقت ان کو بھی آپ نے دیکھا ان سے اڑتے بیٹھتے اور پھر انہیں ایک پرائیڈ آف پرفارمنس جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے صدر ایوب بلکہ ہمارے جو ملک کے پریزیڈن تھے ان سے انہوں نے وصول کیا ان کی حسن کارکردگی کی بنا پر ان کی شائری سے ان کے کردار سے اتنے صاف ستھرے آدمی جو انہوں نے پاکستانی قوم کو ایک ایسی ایسی راہ اور راستہ دکھانے کی کوشش کی اپنی تحریروں کے ذریعے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت صوفی طبسم صاحب جو کچھ یہ کر رہے تھے آپ کے یہ علم میں تھا تو آیا ان کا یہ سارا سلسلہ جو آج آپ نے ایک اکیڈمی کی صدر اس میں کو جاری رکھا ہوا ہے تو ابھی بھی آج اسی طرح صوفی صاحب کی وہ تعلیم تعلیمات جو ہے وہ اس کا فروغ جو ہے وہ اسی طرح جاری ہو ساری ہے آپ کی اکیڈمی کے طرح ہانچی میں سمجھتے ہوں کہ صوفی صاحب نے جو سب سے پہلی جو خدمت کی ہے اپنی قوم کی ملک کی وہ یہ ہے کہ وہ معلم تھے بہت بڑے اچھے استاد اور انہوں نے ساری زندگی گورمنٹ کالج میں گزارا ہے اور گورمنٹ کالج میں کئی دفعہ ان کی ٹرانسورس بھی ہوئیں کہ باہر چلے جائیں ہو لیکن انہوں نے وہیں رہنا پسند کیا اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ جیسے پترس بخاری تھے وہ وہاں پر اس وقت پرنسپل تھے پھر ان کے دور میں ان کے بہت سارے ایسے جو ہمسر تھے وہ بڑے نامی گرامی لوگ تھے تو ان میں وہ رہی ہیں تو انہوں نے ایک پوری نسل دار نسل قوم کی جو ہے وہ آبیاری کی ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اپنے کلچر اپنی تحزیب اس کو جو فروغ دیا ہے جو ان کو ایسا سبق دیا ہے کتنے مشہور ماشاءاللہ سے لوگ ہیں جو ان کی شاگرد گزرے ہیں جیسے تجمل سین ہے الطاف گوہر ہے فیض احمد فیض اسواق احمد ہے بانو خدسیہ ہے کشور نحید ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے تو اپنا حق ایزہ استاد بھی حفیظ جلندری ہیں پھر حفیظ اشعار پوری ہیں محمد دن تاثیر ہیں ہاں لیکن یہ ان کے شاگرد نہیں یہ ان کی ماسرین میں تو تھے ان کے کنٹیمپریری تھے انہوں نے پاکستان بننے کے بعد پھر نیاز بندہ نے لہور کا ایک ہلکہ بنایا جس میں یہ سارے معروف لوگ جو ہیں اس وقت کے جن میں چکتائی صاحب بھی ہیں عبد المجید صالق صاحب بھی ہیں اس میں پترس بخاری بھی ہیں حفیظ جلندری بھی ہیں تو یہ انتازلی تاج بھی ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے جو سٹنگ کرتے تھے جو عدب پر بات کرتے تھے جو آنے والی نسلوں کو بھی وہاں اپنے جو عدبی بیٹھ کے ہوتی تھی ان کی وہاں بلاتے تھے اور وہ بھی لوگ کھچے چلے آتے تھے کیونکہ عدب اور علم کا تعلق اگر استاد اچھا ہو تو میرا خیال ہے کہ وہ وہی ادھر ہی چلے آتے ہیں ادھر ہی ان کو ایک اٹریکشن ملتی ہے کہ ہم یہاں سے کچھ حاصل کر رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اپنے دور میں یہ بہت بڑی ان کی خدمت ہے جو انہوں نے آنے والی نسلوں کے لیے ہمارے کی ہے بلکہ میڈم پاکستان میں تو جب بھی کوئی ایسا کرائیسس کوئی حالات آئیں جیسے انیس سو پینسل کی جنگ تھی تو اس وقت دیکھیں انہوں نے قوم کے مرال کو بوست کیا ہماری پاکستان کی افعاج کے مطالق انہوں نے ایک اپنی جو شائریوں کی تھی پنجابی جس کو نور جہاں نے گیا بھی اور وہ اس وقت اتنا جذبہ اتنا تھل پیدا کی ہماری پاکستان کی افعاج ہمارے فوجی جو پہلا جو نغمہ ریڈیو پاکستان لاہور سے نشر ہوا جنگ شروع ہوئی ہے تو اس کے بعد تو وہ صوفی صاحب کا تھا میری اڈھول سپائیات ہیں تینورابدین رکھا ملکہ تینورجہ نے بھی اپنی خدمات پیش کی صوفی صاحب نے بھی پیش کی اور بھی شورا نے پیش کی دوسرا ان کا تھا کرنیلی جنیلی میرا ماہی چھیل شبیلہ میرا ماہی چھیل شبیلہ تو وہ کیا پھر اس کے بعد چوینڈا اور سیالکوٹ میں بہت انسان کی جنگ ہوئی تھی اور ہمارے جو فوجی تھے انہوں نے اپنے سینے پہ بند بان کر بند بان کر وہ ان کے ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے انہوں نے اپنے جان کے نظرانے پیش کیے تو دیو ٹو دیٹ ریزن وہ جب صوفی صاحب نے یہ واقعہ سنا تو وہ مجھے خود تو میں بہت اس وقت چھوٹی تھی لیکن جو میری پوپو تھی انہوں نے مجھے بتایا کہ صوفی صاحب پہلے اپنے کمرے میں جا کر روتے رہے جب انہوں نے یہ واقعہ سنا اور انہیں بتا چلا اس کے بعد انہوں نے تحریر کیا ہے پتر ہٹانتے نہیں بکتے تولپ دیں پھریں بزار کھڑے اے پتر ہٹانتے نہیں بکتے تو یہ ایسا انہوں نے نغمہ تحریر کیا جس دل سے جس دکھ سے اپنے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کیا میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمیشہ کے لیے ملکہ ترنم نوجہ نے گاہ کر اسے امر کر دیا تو یہ دونوں نخلنی نغموں پہ بلکہ ان کی جو پرائیڈ اف پرفارمس تھا تغمہ امتیاز تغمہ امتیاز اس وقت صدر پاکستان یوب خان انہوں نے ان کو دیا میڈم آپ خود تو کیمسٹی آپ کا سبجیکٹ ہے جیسے آپ نے بتایا then you did your پی ایش ڈی تو آپ اس کے بعد آرٹ کی طرف جیسے آپ نے خود ہی ایک بہت بڑی صوفی غلام مصطفیٰ تبسم آرٹ صوفی غلام مصطفیٰ آرٹ اکیڈمی تو اس میں آپ نے بڑے ڈرامے لکھے پوئیٹی بھی آپ کرتے ہیں خائنلی آپ اپنے بتائیں کوئی سسٹم میں ہمیں آپ باہر کی دنیا میں انڈیا ادھر بھی پاکستان میں بھی ریڈیو پاکستان میں بھی آپ براڈکاسٹر ہیں تو یہ کہیں لیے ساری آپ کی جو ایکٹیوٹی ہے آپ کے نزدیک یہ ایک علمی اور عدبی اعتبار سے آپ سمجھ نہیں کہ آپ اسی لیگسی کو جاری رکھے ہوئے کوئی بتائیں گے سسٹم میں آپ کے ڈرامے اور تحریریں آپ کی کتابیں آپ کی جو شائری کی ہیں ہاں جی شائری کی نہیں ہے ساری دو میری جو ہیں وہ افسانوں کی کتابیں ہیں ایک حیرت و مستی ہے ایک دوسری جو ہے وہ آ رہی ہے اور جو بچوں کے لیے میں نے لکھی ہیں جھگنو تارے اور ایک توتیا منموتیا یہ پنجابی میں میں نے پویٹری لکھی ہے اور بال ناٹک جو ہیں وہ بھی پنجابی میں لکھی ہیں وہ میں نے ٹی وی اچھا میں نے پنجابی سے یاد آیا سوفی صاحب تو جہاں پرشن تو ان کا اپنا ایک سبجیک تھا پرفیشنلی اس میں پرفیشنل تھے لیکن یہ ساتھ ساتھ ان کی جو پرشن تو تھی لیکن اردو پنجابی میں بھی اور پنجابی میں ان کا ایک وہ بہت بڑا مشہور جو مرزا غالب کی انہوں نے ٹرانسلیشن میں میرے شوق دانی اتبار تینوں آجا ویخ میرا اتبار انتظار آجا انتظار آجا وہ غالب کے کلام ہے ہزار بار برو سد ہزار بار یہ کیونکہ میں پرشن کو نہیں جاؤں دی بٹ یہ جو ہیں ایک شیر میں نے پرشن کا ان کا غالب صاحب کا جو ہے وہ میں نے یاد کیا تھا صرف اس دیئے کہ میرے دادا نے اس کو ترجمہ کیا اور بہت مشہور ہوا بہت مشہور ہوا غلام علی صاحب نے بہت خوبصورت گایا بہت اچھا گایا وہ ایسا انہوں وصل کے ابھی تک پچاس سال تو ہو گئے ہوں گے ابھی بھی اسی طرح اس کا نحید اختر صاحبہ نے صوفی صاحب کیا امیر خسرو کا ایک سال بنایا گیا تھا اچھا ای ٹھنگ سو نائنٹین سیمیٹی سکس تھا شاید تو اس میں صوفی صاحب نے پوری ایک کتاب جو ہے وہ ان کا منظوم جو ہے وہ ترجمہ کیا ان کے فارسی کلام امیر خسرو کے اور اس میں سے جو لاس امیر خسرو کے کلام کا تو اس میں یہ رنگینی یہ نو بہار یہ نحید اختر نے بہت خوبصورت گائی اور اس کو پرڈیوز فرخ وشیر صاحب نے کیا تھا پاکستان ٹیلویجن کے جو پرڈیوز ہے اور اب بہت ہی خوبصورت اس کا میزک ہے بہت پیارا تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ دیکھیں انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ بھئی اس کو کتنی پذیرہیں ملے گی کیا ہوگا کتاب وہ اپنا کام کرتے تھے اسی طرح مجھے جو آپ بتا رہی تھی اپنا کہہ رہی تھی دو کتابیں جو افسانوں کی ہاں جی شروع شروع میں مجھے ڈائری لکھنے کی عادت تھی پھر میں نے ایک غزر لکھی میرے دادا تو تب نہیں تھے دنیا میں لیکن میں نے اپنے والد صاحب کو دکھائی اسلاح کے لیے ریڈی میں نے یہ غزر لکھی ہے ان سے اسلاح لی ہاں جی اس کا ایک شیر میں یاد ہے مجھے اس وقت میں خود ہی چاہتی ہوں رہے عمر بھر کا رو تکمیلِ آرزو ہے میری آرزو کا سوگ تو یہ میں نے پوری جب غزر لکھی تو میرے والد بڑے خوش ہوئے اور مجھے لے کر احمد دیم قاسمی صاحب کے گھر لے گئے کیونکہ ہم سمناباد میں تھے پاس ہی ان کا گھر تھا احمد دیم قاسم صاحب سے میں فرس آئی وہاں ان سے باقاعدہ ملی اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ دے جاؤ تو میں یہ پڑھوں گا اس وقت میں نے ایف ایسی کی تھی پھر اس کے بعد کچھ دن گزر گئے تو میں نے اپنے فادر سے کہا کہ ہم نے دوبارہ نہیں جانا ہوں ان کے خیاتے کہیں میں تمہیں لے کے جاتا ہوں پھر میں دوبارہ گئی انہوں نے بڑی اپریسیشن کی کچھ چیزیں بھی کوئی بتائی کہ یہ اس طرح کر لو اور دوسرا انہوں نے کہا کہ تم نصر بھی ضرور لکھو تم نصر بھی لکھ سکتی تو تب پھر میں نے سوفی صاحب کی برسی تھی تو میں نے ان پر جو پہلا مضمون لکھا وہ تھا سوفی صاحب کو گھر میں باؤ جی کہتی تھی ساری ان کے ایون والدہ بھی باؤ جی کہتی تھی ان کی بہویں بھی ان کا نام نہیں لیا جاتا تھا باؤ جی آگیا باؤ جی یہ باؤ جی ہم تو دادے ہی کہتے تھے لیکن باقی بڑے سارے ان کو باؤ جی کے نام تو میں نے ان کے اوپر جو مضمون لکھا اس کا نام باؤ جی رکھا اچھا وہ پھر میں نے اپنے والد کو لکھائے گئے میرے والد نے کہا کہ یہ تم کسی اخبار میں میں تمہارا پابلش کروی یعنی فورس ٹائم پابلشنگ کا خیال اس طرح آیا کہ میں نے کوئی چیز لکھی نصر تو میرے والد کو یہ خیال آیا کہ یہ پابلش ہونی چاہیے تم نے بہت اچھا لکھا ہے تو میرے پہلے اس طرح لکھنے لکھانے میں تو میرے فادر ہے کیونکہ وہ بھی بہت ہاری ان کی تئیس کتابیں ہیں وہ بھی رائٹر ہیں میرے فادر ہاں جی وہ بھی کیونکہ ان کا سبجک سیکالوجی تھا ایم اے وڈو تھے ایم اے سیکالوجی تھے ایم ایڈ تھے بیئر تھے ماشاءاللہ بہت پڑے لکھے سانتے میرے فادر اور بہت سے کالوجز میں پرنسپل بھی ہیں ساری لیکسی عدوی لوگوں کی علمی لوگوں کی ایسا مجھے بچپن میں ہی کتابیں کہتے تھے پڑھا کرو بس پڑھا کرو اردو پڑھو انگلیش پڑھو لیکن جو پرانی کتابیں ہماری افثانیں ہیں ڈرامیں ہیں سب پڑھا کرو مجھے اتنی نوول میں نے بہت پڑھے رضیہ بٹھ کے تو مجھے اتنی عادت پڑھ گئی تھی کہ میں منٹوں میں نوول پڑھ لیتی تھی پورا مطلب ہے اگر مرمی صوفی ساتھ لکھتے تھے صوفی غلام مصطفی تو یہ ملتہ وراستن فیملی میں پیچھے ہاں جی مجھے تو ہوش میں مجھے یہی پتا ہے کہ ہمارے نام کے شاہد لیکن فیملی میں بھی پیچھے فیملی میں یہ ہے کہ جو صوفی صاحب کے آگے پر دادا دادا تھے نا ان کے گھر میں ایک کتب خانہ کتب خانہ اچھا وہ کتب خانہ میں بہت سے مشاہد آتے تھے بہت سے علماء آتے تھے گفتگوگ ہوتی تھی اور مختلف اسلامی ٹاپکس اور دوسرے ٹاپکس پر بات چیز ہوتی تھی اور بہت سارے لوگ امرہ سر کی بات میں بتایا اچھا اچھا تو جب ان کے دادا کی جاتے ہیں انہوں نے ان کتب خانے سے بہت استفادہ حاصل کیا صوفی صاحب نے اچھا اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پڑھنے کا شوق اتنا زیادہ ہوا کہ یہ بالکل چھوٹے تھے تو ان کو اگر بارش اور کہتے ہیں کہ اس میں اگر کبھی وزرگوں نے کہنا ماں نے کہنا کہ آج نہیں تم سکول جا سکتے تو یہ رونے لگ جاتے تھے کہ میں نے سکول ضرور جانا ہے ایسا بچہ بھی ہوگا ہم تو سکول جانے سے خوف ددہ ہوتے تھے تو خیر انہیں بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے رغبت جو ہے اور انہوں نے فارسی کی بکس بہت پڑھیں اس کتب خانے میں فارسی بہت تھی اس لیے انہوں نے جو پہلے پہل شیر کہے ہیں وہ سب پرشیر میں کہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی تعلیم کو انہوں نے جاری رکھا پھر انہوں نے اہمے جو ہے وہ پرشن کیا پہلے تو انہوں نے امرسر میں اتنای تعلیم ہے خالصہ کالیج میں بھی پڑھے ہیں وہ میں دیکھ کے آئی ہوں انڈیا گئی ہوں تو اسپیشلی اس لیے کہ میرے دادا یہاں پڑھے ہیں تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے امے کیا فارسی میں اور تھوڑے ہی دنوں میں ان کو جاب ملی پہلے سینٹر ٹریننگ کالیج اور گورنمنٹ کالیج میں گئے اور وہیں سے ہی وہ ریٹائر ہوئے ہیں تو یہ ان کی جو ظاہر ہے پھر ہمارے دلوں میں ہمارے ذہن میں وہ ایک سلسلہ تو ہوتا ہے ان کی شخصیت کی جو ریفلیکشن کہ میں دیکھتی تھی دادا بھو کو اتنے بڑے بڑے لوگ ملنے آ رہے ہیں اور میں ہمارے گھر کا صوفہ عام ہی ہوتے تھے جو کئی دفعہ ہمارے بیٹھنے اٹھنے سے صوفہ تھوڑا سا پھٹ گیا تو دادا بھو نے ایک دم سے کہا میں چھوٹی تھی انہوں نے کہا کہ جلدی سے ٹھیک کرو وہ امبیسیڈر آف ایران آ رہے ہیں اور کانسلیٹ آ رہے ہیں تو میں فٹا 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 ٹھیک کر رہی تھی تو میں چلی دادا بھو کے پاس بلکہ میڈم پرشن کے والے سے یہ چھوٹی چیز بات میں کمپلیٹ کرلوں کہ میں نے انہیں کہا میں نے کہا کہ دادا بھو ہمارے صوفے تو پھٹے ہوئے ہیں تو وہاں تو آ رہے ہیں ان کے امبیسیڈر تو وہ کیا دیکھیں گے تو دادا بھو نے کوئی جواب نہیں دیا وہ میری طرف دیکھیں اور کبھی وہ ایسے عجیب سے موہ بنائیں لیکن خیر تھوڑی دیر بعد ان کو کوئی اتنا غصہ آیا میری دو دین دفعہ ریپیٹ کرنے پر کہ کہتے ہیں وہ بیٹا صوفی طبصم کو ملنے آ رہے ہیں صوفوں کو ملنے نہیں آ رہے ہیں بہت اچھے صوفی صاحب کو عوری ری کانسلیٹ جنرل لینگویز سے جو وہ بستگی تھی اسی سسلیٹ میں سنا انہوں نے کوئی ایک خط لکھا تھا آپ کانلی اس میں بتائیں گی جو اس وقت کی ان کی جو گورنمنٹ تھی جب صوفی صاحب ریٹائر ہوئے ہیں تو انہوں نے اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے بہت سی جگہوں پہ کام کیا ہے صوفی صاحب نے وہ سب سے پہلے کرکٹ کنٹرول بورڈ کے ہمارے جو ہے وہ چیئرمنٹ بھی رہے ہیں اور انڈیا بھی جو پہلی ٹیم گئی تھی وہ یہی لے کر گئے تھے خیر باتیں تو ہوتی رہیں گی لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ایران میں انہوں نے شاہ ایران کو ایک لیٹر لکھا تھا کہ فارسی کی فروغ کے لیے ترقی کے لیے آپ یہاں پر اپنا جو ہے کلچرل کانسلیٹ بنائیں اچھا تو جب انہوں نے لیٹر لکھا تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ آپ ہی اس ادارے کو بنائیں اور اس کے بعد کیونکہ کوئی ایرانی اس وقت یعنی ہوا اس ای کانسلیٹ جنرل یہاں آنے کے لیے تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہی ہمارے جو ہے کانسلیٹ جنرل آپ ہی ہوں گے تو پھر صوفی صاحب نے اس پہ بڑی محنت کی انہوں نے ان کے تو بلکہ 32 کے قریب پرشن اشار ہیں جو انہوں نے خانہ فرنگ ایران کی اوپننگ ڈے پہ پڑے اور ابھی ریسنٹلی مجھے اکبر رضائی فرد ہیں ڈائریکٹر اس وقت جو ایرانی کانسلیٹ خانہ فرنگ ایران کے تو انہوں نے مجھے بھلا کے تو ان کو بقاعدہ بڑے خوبصورت طریقے سے مجھے انہوں نے مجھے دیا ہے ایز آ گفت دیا ہے توفہ اس کی جو ابتدا ہے خانہ فرنگ ایران کی وہ صوفی صاحب سے ہی اس میں صوفی صاحب کا اور ان کی جو جتنی کوششیں تھیں کہ فارسی زبان کا فروغ ہو لوگ سمجھیں پڑے بچے صوفی صاحب کا کوئی پرشن کا آپ کو شیر یاد ہوئی تو مجھے ایک یہی یاد ہے ودا و وصل جداغان رزت دارت ہزار بار جو کہ غالب کے اشار کے واسے مجھے پرشن پڑی نہیں ہے اچھے اچھے تو اس وجہ سے جو غالب نے مرزت غالب صاحب مجھے اس کا ترجمہ کی ہے وہ مجھے یاد ہے ادروائز میں ابھی جو ہمارے استاد ہیں ایک قاضی اکرم صاحب وہ بھی پرشن کے استاد ہیں تو ان کی وجہ سے میں اپنے صوفی طبصم اکیڈمی میں پرشن کلاسز کا اجراہ کر رہی ہوں جس کے تحت کوئی بھی جو جس کا دل چاہے کہ پرشن سیکھے تو وہ اس کو کر سکتا ہے اسی طرح صوفی صاحب کا کیونکہ پرشن کلام کسی نے کبھی گایا نہیں تھا تو یہ ہے کہ ناصر زہدی صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ صوفی صاحب کا ایک زمانے میں ان کا کلام ایرانی بہت سارے گلوکاروں نے گایا ہے ناصر زہدی صاحب آپ کو بتا رہے تھے ہاں جی ناصر زہدی صاحب بہت بڑے شاعر ہے بہت بڑے شاعر ہے بہت بڑا نام ہاں جی میں نے ان سے پوچھا کہ کبھی کسی نے گایا ہے صوفی صاحب کا انہوں نے کہا کہ ایرانی گلوکاروں نے پرشن کلام صوفی صاحب کا گاہے بگاہے وہاں گایا ہے بہت بڑے لوگ تھے میڈم ناصر زہدی ناصر زہدی ناصر زہدی صاحب ہاں جی آج کل بیمار ہیں مچارے لیکن یہ ہے کہ میں ان سے کبھی گائیڈنس لینی ہو صوفی صاحب کے حوالے سے کہ کیا کچھ ہوا تھا پرانا دور صوفی صاحب کی جو کتابیں آپ نے جیسے بتایا کہ فورٹی کے قریب تقریب اس میں کون سے ایسی نمائیاں بوک صاحب بتا سکتے جن کو سامنے رکھ کے جن پر آج کل بھی آپ کو کام کر رہی ہوں گے ہاں جی جو صوفی صاحب کی کتابیں وہ تو ان کا کلیات ہیں جس میں پنجابی اردو اور جو پرشن ہے وہ یکجہ ہے کلیات ہے صوفی غلام صبح چمن مہکہ اس کا نام ہے وہ میرے فادر نہیں ایڈیٹ کی تھی تو جو ان پبلش بھی تھا اس کو بھی انہوں نے یکجہ کر دیا تھا تو وہ ایک کلیات آگئی اس کے علاوہ جو ہے ہم پرشن جو کلام تھا صوفی صاحب کا اس کو میں نے ایرانی کانسلیٹ سے بات کی کہ اگر یہ آپ آپ چھپوا لیں صوفی صاحب کا کیونکہ یہ زیادہ تر تو ایران میں پڑھی جائے گی یہاں کے لوگ اگر پڑھیں گے بھی تو وہ ہی پڑھیں گے جو کہ فارسی پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیز میں جو سٹوڈنٹ ہے اور جو استاد ہے وہ پڑھیں گے تو انہوں نے ہمی بھری ہے کہ ہم ضرور اس کو کریں گے کہ ہم اس کو پبلش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں جو اس میں میں کام کر رہی ہوں نا آج کل وہ تاکہ ناظرین کو پتہ چلے کہ کس پہ کام ہو رہا ہے وہ ہے مقالاتِ صوفی طبصم نے لکھے اور وہ عام اخباروں رسالوں میں چھپے تو ہیں لیکن وہ اکٹھے یکجہ ہو کر پبلش نہیں ہو سکے تو وہ کچھ چیزیں میرے فادر صوفی گلزار صاحب نے اکٹھی کی ہوئی تھی ان کے بعد جو ہے اب میں نے مزید اس کو کیا ہے اور وہ اب کمپوز ہو چکی ہے اور اس پہ میں اس کے جو ہے پروف پڑھ رہی ہوں تو اس پہ کام کر رہی ہوں اور ایک بک ان کی یہ ہے کہ صوفی طبصم فن اور شخصیت کے آئینے میں فن اور شخصیت کے آئینے میں وہ مقالے جو صوفی صاحب پر ان کی زندگی میں اور ان کے بعد ان پہ لکھے گئے وہ سارے میں نے کٹھے کی ہیں ایک کتاب وہ میں بنا رہی ہوں اگر یہاں سے فارغ ہو جاؤں اس کے مقالات سے تو پھر میں اس کو کر رہی ہوں جمع میں نے کر لی ہوں اچھا اچھا ابھی کمپائلنگ کرنی فائلنگ ابھی باقی ہے تو اسی طرح صوفی غرہ مصطفی آرٹ اکیڈمی جو ہے اس پہ آپ بہت عرصہ سے کام کر رہی ہیں بلکہ رجیب گاندی اوار آپ کو ملا آپ انڈیا میں گئیں بہت بڑا وار تھا تو آج کل آپ بتائیں گے ہمیں اس سلسلے میں اکیڈمی بھی کیا پروجیکٹ آنے والے کیا پروجیکٹس ہیں اسی سلسلے میں جو ابھی میں نے بہت سی کلاسوں کا اجراہ کیا ہے اس میں ویجول آرٹ کا ہے اس کے علاوہ پرفارمنگ آرٹ ہے سنگنگ ہے جو گانا سکھانے کے لیے بھی ہمارے بہت ہی اچھے گلوکار ہیں شاہد جاویز صاحب انہوں نے پورے راگ راگنیوں اس پہ انہیں جو ابھور حاصل ہے اور وہ اکثر گاتے بھی ہیں میرے بہت سارے ڈراموں میں بھی انہوں نے لائیو گایا جیسے میں نے ڈراما آپ کو بتایا سر میں نے کیا تھا تو راگ راگنیوں کی کیمسٹری پہ ہی ہے آپ کیمسٹری کی بات کرتے ہیں نا تو ہر چیز میں تو کیمسٹری انوالو ہوتی ہے تو وہ لوگوں کو بھی بہت پسند آیا اور انہوں نے اس پہ اس کے علاوہ فوٹیگرفی ہے پرشن کلاس فوٹیگرفی کا بھی ہے اور تاکہ بچے آئیں اس کو سیکھیں اور جو ایک اور جو کلاس ہے جو کہ عام طور پر نہیں سکھایا جاتا کریٹیو رائٹنگ یعنی اگر آپ افسانہ لکھنا چاہتے ہیں ڈراما لکھنا چاہتے ہیں بہت سے بچے میرے پاس آتے ہیں ابھی بھی کہ مجھے کوئی سٹوری دیں گے تو کہیں گی کہ میڈم اس کیا نا ڈراما نہیں بن سکتا تو میں میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان بچوں کو جو آئندہ آنے والی ہماری نسلیں وہ اگر سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہاو ٹو میک اڈراما اگر آپ کے پاس سٹوری ہے ابسٹیکٹ ہے تو اس کو آپ درامی کی شکل کیسے دیں گے تو اس کے لیے پھر میں نے سوچا کہ کریٹیو رائٹنگ بھی ہونی چاہیے اور ایک ہمارے اور ہیں جو ہے علی صاحب وہ جب آئے انہوں نے اکیڈمی دیکھی اور انہوں نے کہاں کہ آپ اتنی کلاسز شروع کر رہے ہیں وہ ماہر ہیں کیلیگرافی کے تو وہ کہنے لگے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کیلیگرافی بھی شروع کریں اور اس کو میں سکھاؤں گا بچوں کو تو یہ اتنے زیادہ کلاسز ہیں اس کو میں نے اکیڈمی کو رینویٹ بھی کیا ہے اور اس کو اکارڈنگلی کلاسز کے میں اس کو کر رہی ہوں اور ہر چیز وہاں موجود ہے بچے آئے دوبارہ پھر وہ یاد آگی سوفی صاحب کی ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار یہ اس وقت بڑی بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی اس میں کیا کونسپٹ تھا اس کی بیک گرونڈ کیا تھی ان کے ذہن میں جو انہوں نے لکھا وہ اصل میں یہ جو ہے لکھی گئی ہے 1945 میں یہ لکھی گئی ہے ٹوٹ بٹوٹ جو کردار انہیں تخلیق کیا ہے یعنی پاکستان بننے سے پہلے تو صوفی صاحب کے دوست بڑے تھے ہچے اور آتے جاتے اور خالق صاحب ان کا ایک بیٹے تھا جو کہ الٹی پلٹی سی عرکتیں کرتا تھا بڑا ہساتا بھی تھا بڑا موڈی صاحب بھی تھا تو صوفی صاحب اس کبھی کبار اسے کام بھی کرواتے تھے تو وہ جب ایسے اشرارتیں کی تو اچانک سے صوفی صاحب کے موہ سے ایک لفظ نکلا وہ تھا ٹوٹ بٹوٹ تو وہ ٹوٹ بٹوٹ انہوں نے اس پر نظم لکھ دی کیونکہ ان کے بچے تھے چھوٹے تو جو ان کی دادی اماں تھی وہ کہتی تھی جا کے اپنے ابو سے سنو یا اپنی والدہ سے سنو کہانی یا نظم تو صوفی صاحب نے کہا کہانی تو میں روز نہیں سناوں گا تمہیں ان میں سریعہ کی گڑیا جو ہے وہ بھی سریعہ ان کی بیٹی ہے ازرا کی گڑیا بھی ان کی بیٹی ہے جن کے نام ہے تو انہوں نے یہ صوفی صاحب کے دوست تھے خالق خالق صاحب ان کا بیٹا تھا اس کا نام انہا ٹوٹ بٹوٹ پھر انہوں نے جو نظم پہلی لکھی ایک تھا لڑکا ٹوٹ بٹوٹ باپ تھا اس کا میر سلول پیتا تھا وہ سوڈا وارٹر کھاتا تھا بادام اخرود ایک تھا لڑکا ٹوٹ بٹوٹ تو پھر وہ ٹوٹ بٹوٹ ٹوٹ کا سلسلہ بچوں کو اتنی پسند آئیں بچوں کے رسالوں میں بھی وہ چھپنی لگیں بچے انتظار کرنے لگے کہ کب نہیں آئے گی ٹوٹ بٹوٹ کی نظم تو وہ اتنا مشہور ہوا وہ جو ان کا کریکٹر ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے عمر ہی ہے میں سمجھتی ہوں کہ آج بھی جب میں ٹوٹ بٹوٹ چلن فیسٹیویل کرتی ہوں تو بچوں کے دادا بچوں کے نانی بچوں کی دادی وہ بھی دیکھنے کے لیے آتے ہیں جیسے بچے آتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے بھی دیکھنا ہے اور اتنی اپریسیشن دیتے ہیں گورنمنٹ پاکستان نے کبھی آپ کو علمی اتنی بڑی علمیت بھی شخصیت صوفی قلام مصطفیت تبسم آپ کی اس اکیڈمی کو کبھی آگئے اس کی انہانسمنٹ کے لیے پرموٹ کیا ہو کہ ان کی خدمات کو تسلیم کرتے ہوئے کبھی اس طرح کو سپورٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بات یہ کہ گورنمنٹ اتنے اپنے اتنے مسائلوں میں پڑھی گورنمنٹ بہت سارے لوگ اس طرح سے ہیلپ آؤٹ ہوئے ہیں لیکن میں سمجھتے ہوں کہ میں نے نہ تو کبھی کسی سے مدد کی درخواست کی ہے نہ ہی میں نے اس طرف دیکھا ہے ہم لوگ تو ہمیشہ یہی سوچتے ہیں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں ہمارا معاشی استقام آ جائے ہمارے لوگ خوش ہو جائیں ملک کی بطری ہو جائے جو ہمارے دل میں ہمارے بڑوں نے باتیں ڈالی ہوئی ہیں وہ ہی ہمارے اندر ہیں تو کبھی کسی سے ایکسپیکٹ نہیں کیا کہ کوئی گورنمنٹ آ جائے تو میں پلان کروں کہ وہاں تک پہنچوں ان کو کہوں تو یہ تو دیکھیں یہ تو باتیں خود کرنے والی ہیں سبحی صاحب اللہ ہمرا کے بھی چیئرمن رہ وہاں پہ بھی انہوں نے کبھی ایک پیسے کی ہیر پھیر نہیں کی تو یہ باتیں جو ہیں یہ ہمارے بڑوں میں تھیں اور وہ ہی آپ آپ کو پتہ پھر یہ آگے blood to blood ایسی سرائیت کائم رہتا ہمارے دنوں میں ہمارے ذہن میں کبھی اچھے ان کے شیر سنائیں ان کی نظمیں کو آپ کے ذہن میں ہو کوئی آج ناظرین کے لیے یہ بھی ایک پرانی یادیں جو ہم تازہ کر رہے ہیں آپ سنائیں صوفی صاحب کے شاعری پر مبنی کوئیسے اشار جو آپ کو یاد ہوں صوفی صاحب کی یہ غزل ہے جو کہ فریدہ جی نے بہت خوبصورت خانم صاحبہ نے گائی ہوئی ہے میں فریدہ جی کیوں کہتی ہوں فریدہ خانم صاحبہ نے بہت اچھی گائی ہوئی ہے اور وہ عموماً لوگوں لوگ ان سے یہ کہتے ہیں کہ یہ گائیں تو وہ ہے اشار اس کے چند مجھے یاد ہے یہ کیا کہ ایک احسانہ ہو یہ درد بنے درد لا دوا احسانہ ہو کہ تم بھی مدعوانہ کر سکو شاید تمہیں بھی چین نہ آئے میرے بغیر شاید تمہیں بھی چین نہ آئے میرے بغیر شاید یہ بات تم بھی گوارہ نہ کر سکو اللہ کرے جہاں کو میری یاد بھول جائے اللہ آج کا خواتین دیکھے حوالے سے میں نے قطع لکھا تھا وہ ہے کہ رات ہوں چاند ستاروں کو جنم دیتی ہوں جب بھی کھلتی ہوں بہاروں کو جنم دیتی خالق حسن کے پرلط ارادوں کی امی کتنے پرنور نظاروں کو جنم دیتی ہوں اور ایک غزل کے چند دشار کہ الجنو ہی الجنو میں قید تھی میں تیری ہی مسئلوں میں قید تھی سورج کی تپش تھی کس قدر شب ہوئی تو کروٹوں میں قید تھی وہ کوئی تدبیر کرتا کس لیے میں تو اپنی قسمتوں میں قید تھی کون دیتا منزلوں کا کچھ پتہ میں تلسمی راستوں میں قید تھی اور چند آخری دو شیر ہیں لا مقا تک دائر اور میں ان دائروں میں قید تھی میں یہاں فوضی ٹھہرتی کس لیے ساری دنیا مشغلوں میں قید تھی ایک نمایہ نام تھا جو آج تک ہماری پوری قوم کے ذہنوں میں ہے میری مراد جناب صوفی غلام مصطبی تبسم بہت بڑی علمی عدبی شخصی جن کے تعلق آج ہم نے ان کی خدمات پاکستان کی قوم کے لیے ان کی خدمات کو آج ہم نے اسرحہ اور ان کی آج ہمارے صاحب سر انجام دے رہی ہیں ہم ان کے بہت مشکور ہیں وہ یہاں تشریف لائے اس طرح ناظرین انشاءاللہ آئندہ بھی اس طرح کی شخصیات کو آپ سے بلواتے رہیں گے تب تک کیلئے اجازت دیں خدا حافظ